اسلام علیکم میں ہوں آپ کی نیچر بیس فاطمہ کلاس کے جی ٹو فرسٹ آب سیپٹمبر سبجیکٹ اسلامیات آئیے سبق کا آغاز تابع سسمے کی تلاوت سے کرتے ہیں اعوذ باللہ میرے شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم پڑھیں گے اللہ کے پیغمبر ٹائٹل ایس کا سبقہ چیپٹر نمبر فورد اللہ نے اپنے بندوں کو صحیح راستہ دکھانے کے لئے کن کو بھیجا اپنے پیغمبروں کو بھیجا اللہ نے اپنے بندوں کو صحیح راستہ دکھانے کے لئے کن کو بھیجا اپنے پیغمبروں کو بھیجا اللہ نے کتنے پیغمبر بھیجے کم و بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار کم و بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار سب سے پہلے پیغمبر کا نام بتائیے حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے پیغمبر کا نام بتائیے حضرت آدم علیہ السلام سب سے آخری پیغمبر کا نام کیا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری پیغمبر کا نام کیا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم چند مشہور پیغمبروں کی نام بتائیے حضرت آدم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت داود علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھئے حضرت آدم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت داود علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم چپٹر نمبر 5 حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا ٹائٹ علیہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابتدائی زندگی کہاں گزری مکہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابتدائی زندگی کہاں گزری مکہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے حجرت کے بعد کہاں رہے مدینے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب میں کس نام سے مشہور تھے صادق اور امین کے نام سے صادق اور امین کے نام سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال کتی عمر میں ہوا 63 سال کی عمر میں یعنی کہ 63 63 سال کی عمر میں ہوا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روزہ مبارک کہاں ہے مدینے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک کہاں ہیں مدینہ میں اللہ کے فرشتے چپٹر نمبر سکس اللہ کے فرشتے مشہور فرشتوں کے نام بتائیے حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت میکائل علیہ السلام حضرت اسرائیل علیہ السلام حضرت اسرافین علیہ السلام پھر پڑھئے حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت میکائل علیہ السلام حضرت اسرائیل علیہ السلام حضرت اسرافیل علیہ السلام حضرت جبرائل علیہ السلام کا کام بتائیے اللہ کا پیغام پیغمبروں تک پہنچانا حضرت جبرائل علیہ السلام کا کام بتائیے اللہ کا پیغام پیغمبروں تک پہنچانا حضرت میکائل علیہ السلام کے ذمہ کیا کام ہے روزی پہنچانا حضرت میکائل علیہ السلام کے ذمہ کیا کام ہے روزی پہچانا حضرت اسرائیل علیہ السلام کیا کام کرتے ہیں جان نکالنے کا حضرت اسرائیل علیہ السلام کیا کام کرتے ہیں جان نکالنے کا حضرت اسرافیل علیہ السلام کی سپورت کیا کام ہے قیامت کے دن سور پھوکنے کا حضرت اسرافیل علیہ السلام کی سپورت کیا کام ہے قیامت کے دن سور پھوکنے کا تو بیٹا یہ تھا ہمارا آج کا سبب انشاءالا فرمی لیگل سمارکی ساد thank you